محطرم ناظرین انکار کر دیا خیر ہم دونوں بھائی باہر گئے بجٹ کم ہونے کی وجہ سے ہم سستی جنگوں پر جاتے تھے کبھی گوال منڈی تو کبھی انارکلی جاتے تھے جب ہوسٹل سے باہر نکلے تو گھر کی بہت یاد آئی ہمارے علاقے کے دہی بڑے بڑے مشہور تھے گھر کی یاد تازہ کرنے کی غرض سے بھائی نے بائیک انارکلی فوڈ سٹریٹ کی طرف موڑ لی ہم نے بیٹھتے ہی دو دہی بڑے کے پیالے اور ڈرنگ کا آرڈر دیا دہی بڑے کھاتے ہوئے ایک بچہ کھلونے بیچنے کی غرض سے ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی صاحب کھلونہ لے لو بچہ نہائید ہی معصوم تھا میں نے اس کی مدد کی غرض سے تیس روپے دیئے لیکن اس بچے نے پیسے لینے سے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا بھائی میں مانگنے والا نہیں ہوں جب تک آپ میرے کھلونے نہیں لوگے میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا اس بچے کے ان الفاظ نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا میں نے بچے کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بوتل پلائی اور اس سے پیسے نہ لینے کی وجہ پوچھے تو بچے نے جو جواب دیا وہ دل کو چھو لینے والا تھا اس نے کہا دیکھیں بھائی صاحب اگر آج میں نے یہ پیسے یوں ہی لے لیے تو بڑے ہو کر مجھے مانگنے کی عادت پڑ جائی گی ان الفاظ کو سننے کے بعد میرے بھائی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا بھائی نے اس بچے سے کھلونہ لے کر اسے پیسے دیے وہ اس نے پیسے لیے تو اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ ناقابل بیان ہے جب ہم واپس اپنے روم میں آئے تو ہمارے ہاتھ میں کھلونہ دیکھ کر دوست ہنسنے لگے اور کہا یار اب تم لوگ بچے نہیں ہو جو ان کھلونوں سے کھلو گے اس بات کے جواب میں میرے بھائی نے کہا کبھی کبھی کچھ چیزیں پھر وجہ بھی خریدی جاتی ہیں آج بھی وہ کھلو نہ ہمارے کمرے میں پڑا ہے میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں تو سارا واقعہ مجھے یاد آتا ہے اور چہرے پر عجیب قسم کی مسکراہت اور دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ احساس ہے جسے لوگ خودداری کا نام بیتے ہیں محترم دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہماری حسنہ اوزائی کریں تاکہ ہم مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اسے کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت اس امید کے ساتھ اگلی بارے کوئر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگے پان وعلیکم و السلام